سنما شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں بیلو زیرو کے بارے میں یہ کہانی ہے کچھ قیدیوں کی جنہیں ایک جگہ سے لے کر دوسرے جگہ جایا جاتا ہے لیکن راستے میں ہی ان پر حملہ ہو جاتا ہے مگر جب حملے کی سچائی سب کو پتہ لگتی ہے تب سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کسی سے بھاگ رہا ہے یہ رات کا سمیہ اور بہت ہی تیج برسات ہو رہی ہے وہ بھاگتے جاتا ہے وہ آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے اور پکڑنے کے بعد بہت ہی بری طریقے سے ٹوچر کرنے لگتا ہے اس لڑکے اس لڑکے کا نام ہے ایلچینو یہ آدمی ایلچینو سے کچھ جانکاری نکلوانا چاہتا ہے لیکن ایلچینو بار بار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا پھر بھی آدمی اسے پیٹتا ہے اور پیٹ کر کے بے ہوش کر دیتا ہے لیکن اس کے شریر میں بلکل بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ سکے وہ ایسے ہی چن لاتے رہتا ہے لیکن یہ آدمی اسے زندہ ہی دفن کر دیتا ہے تب یہی پر ایلچینو کی مرتی ہو جاتی ہے تب ہی صبح میں ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے مارٹین مارٹین ابھی اپنے پریوار کے ساتھ ہے وہ اپنے پریوار کو الویدہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے پولیس ٹیشن تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اب مارٹین کو ایک نئے ڈیویجن میں ڈال دیا گیا ہے اور آج رات ہی اسے ایک مشن پورا کرنا ہے کچھ قیدیوں کو لے کر کے جانا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر مارٹین بھی کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ جیسے ہی چینجنگ روم میں پہنچتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور پولیس والا جانے والا ہے جس کا نام ہے مونٹے مونٹے اور مارٹین دونوں دوست ہیں مونٹے مارٹین کو کہتا ہے کہ ہمیں رات میں یہاں سے نکلنا ہے سب سے شارٹکوٹ والے راستے پر تاکہ کوئی بھی ہمیں وہاں پر ڈشٹرب نہ کرے ان کے پاس سیکوریٹی کے لیے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے اسی لئے لوگ کسی قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے رات میں یہ لوگ چپکے سے جائیں گے اور سارے قیدیوں کو چھوڑ کر کے واپس آ جائیں گے رات ہوتے ہی یہ لوگ نکل پڑتے ہیں جیل کی طرف تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ چھے قیدیوں کو انہیں یہاں سے لے کر کے جانا ہے ان میں سے زیادہ تر قیدیوں نے کوئی بھی بڑے گناہ نہیں کیے ہیں لیکن اسی میں مہائے نام کا ایک قیدی ہے جو گلوبل ٹرافیکنگ میں انوالڈ تھا اس کے ساتھ ساتھ پاردو نام کا بھی ایک قیدی ہے جس کے پولٹیکل کنیکشنز تھے اور باقی قیدیوں کا نام ہے گولم نانو رے اور رامیس جب یہ سارے لوگ یہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں اور مونٹے ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لیتا ہے جب وہ نانو کی تلاشی لینے جاتا ہے تب ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور مونٹے کو غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ نانو کو مارتا اس سے پہلے جا کر کے مارٹن اسے روک دیتا ہے پھر ان سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے وین میں بیٹھایا جاتا ہے وین میں الگ الگ سل بنے ہوئے ہیں سب کو الگ الگ سل میں ڈال دیا جاتا ہے جلدی ان کی جرنی شروع ہونے والی ہے تب مونٹے بات کرتا ہے مارٹن سے کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ کریم دلز ہیں ہمیں ان کے ساتھ سختی سے پیشانہ ہوتا ہے جب ضرورت پڑے تب ہمیں انہیں پیٹنا پڑے گا لیکن مارٹن کہتا ہے کہ نیم ایسا بالکل بھی نہیں کہتا کہ ہمیں انہیں پیٹنا ہے اب یہ لوگ یہاں سے چل پڑتے ہیں مارٹن وین کو ڈرائب کرتا ہے اور مونٹے چلا آتا ہے پیچھے سارے قیدیوں پر نظر رکھنے کے لیے پیچھے ہی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جس سے مارٹن نظر رکھتا ہے پیچھے کی گتی ویڈیوں پر تب ہی ہمیں ایک اور پولیس کی گاری کو دیکھتے ہیں جو ان کے وین کے آگے ہیں انہیں راستہ بتانے کے لیے یہ لوگ تیجی میں یہاں سے باہر نکل رہے ہیں جلدی ہی چلے آتے ہیں ان لوگ جنگل کے پاس تب ہی جنگل کے بیچ و بیچ ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے شروعات میں الچینوں کو مارا تھا اسے پتا ہے کہ پولیس کی وین یہاں پر آنے والی ہے وہ راستے پر جال بچھا دیتا ہے تاکہ پولیس والے جیسے ہی یہاں پر آئے ان کے گاڑی کے پہیے پنچر ہو جائے تب ہی ہمارے سامنے وین کے اندر کا درشیہ آتا ہے سارے قیدیوں کے بیچ میں بحث ہو رہی ہے کوئی پولیٹکس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کوئی کرائیم کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی بھی سونے کو تیار نہیں ہے یہ ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں یہ بات مونٹے کو بلکل بھی پسند نہیں آتی وہ مارٹین سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیٹر کو بڑھا دو تب ہی شاید کہیں یہ لوگ سوپ آئیں گے ورنہ رات بھر ایسے ہی چلاتے رہیں گے تب مارٹین ہیٹر کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے تب ہی رامیس مونٹے کو کہتا ہے کہ مجھے بوشی روم جانا ہے تمہیں میری ہتھکڑیوں کو کھولنا پڑے گا اسی بیچ ہمیں گاڑی کو دیکھتے ہیں جو ان کے وین کے آگے سے بہت ہی تیجی میں گجرتی ہے تب ہی مونٹے رامیس کے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے آزاد ہوتے ہی وہ سب سے پہلے چابی کو باہر نکالتا ہے جس چابی کو اس نے جیل میں چورایا تھا اب یہ لوگ جنگل کے بیچوں بیچ آ چکے ہیں تب مارٹین دیکھتا ہے کہ جو پولیس کی گاڑی ان کے آگے تھی وہ ان سے بہت آگے جا چکی ہے اور چاروں طرف کوہرہ ہے یہاں پر دوسرے راستے پر کھڑی ہے وہ بھی آگے نہیں بھل رہی تب وہ وکی ٹوکی سے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کا کوئی بھی ریسپونس نہیں آتا مارٹین کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے کے قیدیوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گر بڑ ہے سارے لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ شاید مہائی کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اسے چھڑانے کے لیے مہائی کا بہت بڑا گینگ ہے ان باتوں کو سننے کے بعد مہائی کہتا ہے کہ مجھے چھڑانے کوئی نہیں آیا ہے ضرور کوئی اور گڑ بڑ ہے تب ہی مونٹے باہر آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے اور پولیس کی کار کی طرف جانے لگتا ہے مارٹین ان ساری چیزوں کو بڑے ہی دھیان سے دیکھتا ہے تب ہی ہم رامیس کو دیکھتے ہیں جو سب کو کہتا ہے کہ میرے پاس چاہ بھی ہے ہم سب لوگ چاہیں تو بڑے ہی آسانی سے آزاد ہو کر کے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی مارٹین بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کچھ بڑا گڑ بڑ ہو رہا ہے تو وہ آتا ہے وین سے باہر اپنی بندوق نکالتا ہے اور کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مونٹے سے لیکن ہم مونٹے کا بھی کوئی ریپلائی نہیں آ رہا مارٹین ایسے ہی آگے بڑھتا ہے تھوڑی دوری پر جا کر کے دیکھتا ہے کہ مونٹے بے ہوش جمین پر پڑا ہوا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے پیچھو پیچھ ایک آدمی ہے جو مارٹین پر گولی چلاتا ہے تب مارٹین بھاگ کر کے جاتا ہے پولیس والوں کے کار کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ کار پلٹ چکی ہے انداز جو دو پولیس والے تھے ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے وہ کار کے پیچھے ہی چھپا رہتا ہے اور اس آدمی پر گولی چلاتا ہے اسی بیچ وہ آدمی گولی چلاتا ہے مارٹین کے کان کے پاس تب اس کے دونوں کان سندھ پڑ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تب دوبارہ اس آدمی پر گولی چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن کچھ گولیاں چلانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ساری گولیاں ختم ہو چکی ہیں تب وہ بھاگنے لگتا ہے وین کی طرف لیکن وہ وین تک پہنچتا اس سے پہلے وہ آدمی گولی مار دیتا ہے اس کے پیر میں پھر بھی مارٹین بھاگ کر کے آ جاتا ہے پیچھے لیکن اس بر وہ ڈرائیور کی سیٹ پر نہیں جاتا چلا آتا ہے پیچھے قیدیوں کے پاس اور اپنے گھاو کا اپچار کرنے لگتا ہے سارے قیدی بھی پریشان ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے تب ہی مارٹین کیمرے میں دیکھتا ہے کہ وہ قاتل بہار آ چکا ہے اسی بیچ رامیس آزاد ہو جاتا ہے اور آ کر کے حملہ کر دیتا ہے مارٹین پر یہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں انت میں مارٹین اپنی بندوق نکالتا ہے اور اسے تان دیتا ہے رامیس پہ رامیس کو پتہ نہیں کہ اس کی بندوق میں گولیاں نہیں ہیں اسی لئے وہ رک جاتا ہے اور رامیس کو کہتا ہے کہ اپنے سیل میں واپس جاؤ لیکن رامیس منع کرنے لگتا ہے تب ہی انہیں گیسولین کی بددو آتی ہے وہ قاتل بہار سے بہت سارا گیسولین اندر گرا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھی لگا دیتا ہے سارے قیدی جلنے لگتے ہیں تب ایک ایک کر کے مارٹین سب کے سیل کو کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ قیدی جل رہے ہیں تب وہ فائر ایکسٹنگویشر اٹھاتا ہے اور آگ بجھانے لگتا ہے لیکن جب تک یہ لوگ آگ بجھاتے تب تک ایک قیدی کی موت ہو جاتی ہے پارڈو مر چکا ہے لیکن باقی لوگ زندہ ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ رامیس باقی قیدیوں کو بھی آزاد کر دیتا ہے یہ سارے لوگ بہت گصے میں ہیں انہیں لگتا ہے کہ پولیس والوں کی وجہ سے ایک ساتھی کی موت ہو گئی مارٹین ہی ذمہ دار ہے پارڈو کے موت کا وہ لوگ مارٹین کی طرح پاگے بڑھنے لگتے ہیں تب مارٹین ان پر بندوق تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگ آ گیا ہے تب مجبوراً مجھے گولی چلانی پڑے بتاتا ہے کہ مارٹین تم لوگوں کو بچ در آرہا ہے اس کے بندوق میں کوئی بھی گولی نہیں ہے اس بات کو سنتے ہی سارے قیدی حملہ کر دیتے ہیں مارٹین پر تب مارٹین بھی ان سے لڑتا ہے اور چاوی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی بیچ اس کی چاوی نیچے گر جاتی ہے میہائے دیکھ لیتا ہے چاوی وہ چاوی کو اٹھا کر کے جانے لگتا ہے دروازے کی طرف لیکن وہ دروازے کو کھولتا اس سے پہلے ہم نانو کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں وہ فائر ایکسٹنگویشر ہے وہ اس سے بار بار حملہ کرتا ہے میہائے کے سر اور اسے مار گراتا ہے اور چابی چھین کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے سارے لوگ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب یہ لوگ دوبارہ قاتل کی آواز سنتے ہیں قاتل کہتا ہے کہ مجھے باقی لوگوں میں کوئی ویروچی نہیں ہے مجھے صرف نانو چاہیے زندہ اگر تم لوگوں نے اسے زندہ میرے حوالے کر دیا تب میں تم سارے لوگوں کو یہاں سے باہر جانے گا کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہو یہ بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ نانو کو آخر کوئی چھوڑانے کیوں آئے گا تب نانو چلا کر کے کہتا ہے کہ وہ آدمی مجھے چھوڑانے نہیں بلکہ مجھے مارنے آیا ہے اس آدمی کا نام میکیل ہے یہ ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا اسی نے مجھے فسا کر کے جیل بھیجوایا ہے اگر میں باہر گیا تب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا تب ہی وہ خاتل کہتا ہے کہ میں نے الچینو کو پہلے ہی مار دیا ہے نانو کی بھی وہ وہی حالت کرنے والا ہے لیکن سارے قیدیوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں انہیں بس یہاں سے آزاد ہونا ہے وہ چلے جاتے ہیں نانو پر حملہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اسے چابی کو چھین سکتا نانو جیسے ہی اس بات کو سمجھتا ہے وہ چابی کو نگل جاتا ہے پھر بھی یہ سارے لوگ انہیں پیٹتے رہتے ہیں وہ مارٹین کو بھی پیٹتے ہیں اور بے ہوش کر دیتے ہیں تب ہی ہم باہر میگیل کو دیکھتے ہیں جو آتا ہے وین کے پاس اور سارے پنچر ٹائرز کو بدل دیتا ہے پھر وہ جاتا ہے وین کے پیچھے اور ہیٹر کا کنیکشن کاٹ کر کے کولر چلا دیتا ہے اور بڑے ہی آرام سے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنی گاڑی وہ چائے پیتا ہے اور انتجار کرنے لگتا ہے ان کی حالت کا خراب ہونے کا تب ہی ہمارے سامنے وین کے اندر کا درشیہ آتا ہے نانو اور مارٹین کو ایک سیل میں بند کر دیا گیا ہے مارٹین کے ہاتھوں میں ہاتھ کھڑی لگی جتنے بھی قیدی مرے تھے ان سب کو ان کے ان کے سیل میں ڈال دیا گیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ قاتل واپس آتا ہے اور سٹارٹ کرتا ہے وین اور بات کرنے لگتا ہے رامیس سے وہ دوبارہ ڈیل کرنا چاہتا ہے رامیس سے ساری بات بتاتا ہے کہ نانو نے چابی کو نگل دیا ہے وہ چابی اس کے پیٹ میں ہے اگر تم چاہو تو ہم اسے مار کر کہ اس کا پیٹ فار کر کے چابی نکال سکتے ہیں لیکن نانو کہتا ہے کہ نہیں اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ مجھے زندہ چاہیے تم لوگوں کو کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا نانو کو میرے حوالے کرتا تب ہی میں تم سارے لوگوں کو زندہ چھوگا پھر یہ لوگ اس بارے میں سوچنے لگے ہیں تب ہی ہم نانو کو دیکھتے ہیں جو بات کر رہا ہے مارٹن سے وہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اس آدمی نے مجھے جھوٹے کیس میں فسا کر کی جیل بھیجوا دیا اور میرے ساتھی کو بھی مار دیا ایلچینو کا نام لینے کے بعد وہ رونے لگتا ہے کہتا ہے کہ ایلچینو میرے بھائی کی درہ تھا اس آدمی نے اسے بھی مار دیا اسی بچ رامیس دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک ٹول باکس ہے تب وہ اسے لے کر کے جاتا ہے رے کے پاس اور کہتا ہے کہ نیچے یہ سٹوریج روم ہے اگر ہم وہاں تک پہنچے تب ہم نیچے کے ہیچ کو کھول کر کے یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں یہ سارے لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں ہیچ کی طرف جانے کے لیے تب ہی ہم مونٹے کو دیکھتے ہیں جسے اب ہوش آ چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ درج میں ہے پھر بھی چل پا رہا ہے وہ چلتے ہوئے جاتا ہے پولیس والوں کی کار کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ دونوں پولیس والوں کی موت ہو چکی ہے پھر وہ ان کے واقعی ٹوکی کو لیتا ہے اور ہیڈکوارٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا تب ہی اسے میگیل کی کار نظر آتی ہے وہ جاتا ہے کار کے اندر اور پورے کار کی تلاشی لینے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے میگیل کی تصویر ملتی ہے اور اس کی بیٹی کی بھی یہی پر ایک نیوز پیپر کی کٹنگ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میگیل کی بیٹی گھائب ہے تب ہی ہم رامیس اور رے کو دیکھتے ہیں یہ لوگ پہنچ چکے ہیں نیچے ہیچ تک اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیچ کا دروازہ کھول دیں تب ہی رامیس جا کر کے بات کرنے لگتا ہے مارٹین سے وہ اسے بتاتا ہے کہ تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں جب تمہاری شادی ہوئی تھی تب میں نے وہاں پر پرفارم کیا تھا اسی بیچ ہم مونٹے کو دیکھتے ہیں جو میگیل کے کار کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے وین کے پاس اور وین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب میگیل گصہ ہو جاتا ہے یہ دونوں اپنی گاڑیوں کو آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں ایک وقت کے بعد میکیل اس کی گاڑی کو دھکا مارتا ہے اور مونٹے کی گاڑی جا کر ٹکرا گیا دیوار سے اور ہی پر اس کی بھی موت ہو تھوڑا اور دور جانے کے بعد میگیل کار کو روک دیتا ہے وہ بہت دکھی ہے کہ آج اس نے بہت ساری لوگوں کو مار دیا وہ اپنے بندگ کو ریلوڈ کرتا ہے اور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے وین میں اور دوبارہ بات کرتا ہے رامیس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے نانو کا کنفیشن چاہیے نانو پوری سچائی بتایا کہ آخر اس نے کیا گیا ہے لیکن جب یہ لوگ نانو سے بات کرتے ہیں تب وہ بار بار انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ آدمی بس مجھے فسانے کی ساجش کر رہا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد میگیل گصہ ہو جاتا ہے وہ وین کو لے کر کے جاتا ہے ایک فروزن لیک میں بیچ میں وین کو کھڑا کرتا ہے اور چاروں پہیے کے پاس گولی چلاتا ہے تب دھیرے دھیرے کر کے نیچے کی برف ٹوٹنے لگتی ہے اور ابھی وین ڈوبتے جا رہا ہے میگیل باہر کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھنے لگتا ہے تب ہی اندر والے لوگ دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کر کے اندر پانی بھرنے لگا ہے جیسے ہی مارٹین اس چیز کو دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ مرنے والے ہیں تب وہ سب کو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک ایمارجنسی ایکزیٹ ہے جس سے ہم سارے لوگ باہر نکل سکتے ہیں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں تو پہلے میری ہتھکڑی کو کھولو تب سارے لوگ مان جاتے ہیں رامیس جاتا ہے مارٹین کے ہتھکڑی کو کھولنے کے لیے لیکن اس کی چابی نیچے گر جاتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہی گولم جاتا ہے نیچے اور اپنے جان پہ کھیل کر کے چابی کو واپس لاتا ہے وہ لوگ مارٹین کے ہتھکڑی کو کھول رہے ہیں لیکن اب چاروں طور پورا پانی بھر چکا ہے ان کا دم گھٹنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی مارٹین کی ہتھکڑی کھولتی ہے وہ امرجنسی ایکزٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے تب سب سے پہلے نانو باہر جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ لوگ بھی جانے لگتے ہیں جب مارٹین آگے ہوتا ہے تب ہی رامیس کو احساس ہوتا ہے کہ گولم اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اور ایک وقت کے بعد گولم کی مردی ہو جاتی ہے تب ہی نانو باہر آ جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ مگل باہر اس کا انتظار کر رہا ہے نانو باہر آنے کے بعد بھاگنا شروع کر دیتا ہے مگل بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے تب ہی ہم رامیس کو دیکھتے ہیں جو باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مارٹین ابھی بھی نیچے ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے بے ہوش ہو رہا ہے تب رامیس اسے باہر نکالتا ہے اور مارٹین کی بھی جان بچ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ نانو بھاگ چکا ہے اسی بیچ اسے گولی کی آواز سنائی پڑتی ہے تب مارٹین جانے لگتا ہے گولی کی آواز کی طرح تب ہی ہم نانو کو دیکھتے ہیں جو ایک گھر میں چھپا ہوا ہے اور دوسرے گھر سے مگل اس پر گولیاں چلا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے مارٹین چلا آتا ہے مگل کے پاس اور مگل کو کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اکر کیوں مارنا چاہتے ہیں اس ماسوم بچے کو مگل کہتا ہے کہ وہ بچہ ماسوم نہیں ہے میری بچی ماسوم تھی اس کی عمر محض تیرہ سال تھی جب وہ ایک کلب میں تھی تب نانو وہاں پر الچینو کے ساتھ گیا ان دونوں نے اس کے ڈرنک میں نشیلی دوائی ملا دی جب وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تب ان دونوں نے اس کا بلاتکار کیا پھر اس کی ہتیا کی اور اس کے لاش کو لے جا کر کے کہیں چھپا دیا ابھی تک پولیس والوں کو اس کی لاش نہیں ملی ہے اس لئے کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا جب میری بچی زندہ تھی تب میں اس کے آبھرو اور اس کی جان کو نہیں بچا سکا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا انتیم سنسکار میں اپنے ہاتھوں سے کروں جب تک اس کا انتیم سنسکار نہیں ہوگا اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی میری بچی کی آتما شاید ابھی بھی کہیں بھٹک رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ نانو بس بتائے کہ میری بچی کی لاش کہاں پر ہے اسی بھی جب یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی نانو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے میگل اس چیز کو دیکھتے ہی دوبارہ گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے مگر اس کے بندگ کے گولیاں ختم ہو جاتی ہے تب وہ ریلوڈ کرنے لگتا ہے مارٹین سمجھ جاتا ہے کہ یہی موقع ہے جب وہ میگل پر حملہ کر سکتا ہے وہ میگل سے لڑنے لگتا ہے ان دونوں کے بیچ بہت دیر تک لڑائی تھی ہے تب مارٹین ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اسے گھسا دیتا ہے میگل کے پیر میں تب میگل یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور مارٹین سے پہلے پکڑ لیتا ہے نانو کو اور اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے وہ بار بار اس سے ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ میری بچی کی لاش کہاں پر ہے تب ہی ہم مارٹین کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر آ جاتا ہے وہ ہوا میں فائرنگ کرتا ہے اور میگل کو کہتا ہے کہ وہ چھوڑ دے نانو نانو دیکھتا ہے کہ میگل ریسٹریکٹ ہو گیا ہے تب وہ ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے میگل کے سر پہ تب ہی ہاں پر پولیس والوں کا ہیلیکاپٹر چلا آتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد نانو خوش ہو جاتا ہے کہ اب میگل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ جلدی یہاں سے رہا ہو جائے گا کیکہ وہ ایک چھوٹے کیس میں آیا ہوا ہے اندر وہ خوشی میں بھول جاتا ہے کہ مارٹین یہی پر ہے اور چلا چلا کر کے میگل سے کہتا ہے کہ ہم نے مارا تھا تمہاری بچی کو اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی لاش کہاں پر ہے جب وہ میلے میں گھومنے آئی تھی تب وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہم دونوں نے اس کے ڈرنک میں ایک دوائی ملائی پھر ہم نے اس کا بلاتکار کیا اور تب تک اسے ٹورچر کیا جب تک وہ مر نہیں گئی ان باتوں کو سننے کے بعد ہم مارٹین بھی گصہ ہو جاتا ہے اسے نانو کی سچائی پتہ لگ گئی ہے وہ سیدھا گولی مارتا ہے نانو کے پیر میں اس کے بعد پاس جا کر کے نانو کے ہاتھ میں گولی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اس بچی کی لاش کہاں پر ہے تب نانو کہتا ہے کہ مارنے کے بعد ہم نے اسے ایک کوئے میں فیک دیا تھا ایک فارم پر اس بات کو سنتے ہی میگل فوٹ فوٹ کے رونے لگتا ہے اپنی بچی کی حالت کے بارے میں سن کر کے کہ ان دریندوں نے اسے کتنا تڑپا کے مارا اور مارنے کے بعد ایک کوئے میں فیک دیا جہاں پر اس کی لاش کو کیے کھا رہے ہوں وہ پھوٹ پھوٹ کے ایسے ہی روتے رہتا ہے تب ہی ہاں پر پولیس والے چلے آتے ہیں وہ سب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے ہمارے سامنے کچھ مہینوں بعد کا درشیہ آتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مارٹین کا وشواس اٹھ چکا ہے قانون سے اس نے اپنی پولیس کی نوکری چھوڑ دی ہے وہ پولیس ٹیشن آیا ہے اپنی ساری چیزوں کو لینے کے لئے وہ سارے سامان کو اٹھاتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہو رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو